ملتان سمیت ملک بھر کے ایف بی آر کے انسپیکٹرز کے لیے خوشکبری ہے سولوے گریڈ کے انسپیکٹرز کے لیے ملک بھر کے جتنے بھی آر ٹیوز ہیں اور جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں ان کے لیے ایک خوشکبری ہوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہیں اپنی پرفورمس رپورٹ ہیں وہ کلیر کروائیں اور سامنٹ کروائیں اس کے بعد جو ہم کو پروموشن دے دی گئی یہ پروموشن ہوگی کیا کب تک یہ رپورٹ زمع کروانی ہے اور اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے کونسے انسپیکٹرز میں موجود ہوں گی سب جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسیسٹرن ڈیریکٹر مکتیارف سانت تھائی گورنمنٹ نے ایف بی آر نے ایک جو سالہ سال سے جو کم از کم دس دس پندر 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 بیس پی سال سے جو لوگ یہاں بیٹھ ہوئے تھے ہمارے پاس بطور ہیں انسپیکٹر تو ان کو گورنمنٹ نے بہترین سہولت دیا یہ ہے کہ اپنی جو پرفورمس رپورٹیں ہیں وہ اپنی جمع کروائیں فوراں وہ اور تاکہ ان کی پرموشن کی جا سکے تو میرے خیال ہے پندر پندر بیس بی سال سے جو انسپیکٹر بیٹھ ہوئے تھے ان کے لئے واقعی خوشکبری ہی ہے کہ وہ اپنی جو پرفورمس رپورٹیں اپنے ہائر آتھارٹیز سے وہ ٹھیک کروائیں مکمل کروائیں آلٹیو ملتان میں کتنے انسپیکٹرز ہیں ہنڈر پلس انسپیکٹر آلٹیو ملتان میں ہیں یہ سب کے سب پرموٹ ہوں گے نہیں کچھ لوگ تو تازی رکروٹمنٹ جو گورمنٹ نے کیوئی تھی وہ لوگ ہیں لیکن موسٹلی جو بیس بیس سال سے بیٹھ ہوئے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے فیفٹی پلس ہیں وہ تو امید بڑی ہے کہ یہ سارے لوگ جب افسر بنیں گے تو ہماری ضروریات ہیں دفتر کی جو افیسرز کی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ جی بالکل جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں ان کو پروموشن دے دی جائے گی دوہزار اننیس سال کے ختم ہونے تک ان کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ اپنی جو پروموشن دے دی جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی افسران کے کمی کی وجہ سے کام تاتل ہیں یا کام تاتل کا شکار ہے اس کے جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی جی ٹھیک اقبال صادق بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وی سی میاوالی یونیورسٹی کا چارج وائز چانسلر گزرات یونیورسٹی کے سپورٹ کر دیا گیا وائز چانسلر ڈاکٹر شبر اتی کی تائیناتی کا باقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ڈاکٹر شبر اتی کی دمہ داریاں سنبالتے ہی داخلوں کا عمل شروع ہو جائے گا یونیورسٹی آف میاوالی میں وائز چانسلر نہ ہونے سے داخلے بند تھے